جہاں تک میں اسے پورا سمجھا ہوں آپ نے پورے جمع کشمیر کو اس نظم آپ کی یہ جو ہے اس کے اندر سمیٹھ لیا ہونر جو چھپا ہوتا ہے تو دیکھئے گا 62 سال ان کی عمر ہے اور یہ جو چیزیں سنا رہے ہیں یہ ان کی خود کی لکھی ہیں فخرہ ہم کو فوج کے اوپر ہیں سرادوں کے وہ پاس بان ساتھ میں کھڑی پولیس ہے اس کے امن قانون کے نگے بان دو میں ساری دنیا اندر بر چڑھ کے ہے اس کی شان آپ نے آپ میں خود رائٹ کرنا اس چیز کو محسوس کرنا ان لوگوں کے بارے میں جاننا اس درتی سے پیار کرنا اس اپنی عوام سے پیار کرنا فوج کے ساتھ پولیس کے ساتھ تو سب پہ یہ ایک الگ تصویر ہوتی ہے تو عدواب آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہم آئے تھے ایک میڈیکل کیمپ کور کرنے کے لیے پنچ کا جو سرحدی علاقہ ہے یعنی مینڈر سفڈوزن کا بلنوئی ساگرہ اور وہاں پر ہمیں ایک ایسے شخص ملے جو ایک بہت ہی خوبصورت ہر لینگویج میں شائری کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کسی نے بتایا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے لیے آج ان کے مادیم سے کچھ ایسی چیزیں لاتے ہیں اور ان کا پریشے بھی کرتے ہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کب سے یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ آج ایسے لوگ اس علاقے میں بہت کم ملتے ہیں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہونر سب کے اندر ہے لیکن ایسے ہیرے جو ہیں وہ کبھی کبار ملتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو یہ خوش قسمت سمجھے ہیں کہ ایسے لوگ آج بھی سوسائٹی میں ہیں جنہوں نے وہ اپنا کلچر اپنی پرمپرا اپنی وہ جو چلتی آ رہا ہے اس چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں یا ہمارے ویورز ہیں خاص طور پر ینگسٹر وہ ان سے جرور انسپائر ہو دیکھے گا کہ کتنا ان کے اندر وہ ہونر ہے تو ان کا نام یہ انہی سے جاننے کا کوشش کروں گا پوری ڈیٹیل میں ان سے بات چیز کریں گے جنہاں سب سے پہلے آپ اپنا تعروف کریں آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام حاجی محمد زمان سرحدی میرا تخلص ہے اور میں یہاں ہی ساغرہ کا رینہ والا ہوں زمان صاحب آپ کے کتنی عمر ہوگی جی میری عمر جو ہے وہ سکسٹی ٹوئیئر ہے اچھا سکسٹی ٹوئیئر تو آپ شروع سے پیدائشی سب یہاں سے ہی مطلب کی اسی علاقے سے بے سک ہمارا جو ہے وہ ہم فضل آباد سرنکوڑ سے ہیں اور 1976 سے یہاں پہ مقیم ہے شہتر سے یہاں پہ بالکل بارڈر میں زمان صاحب ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گا اس خاص طور پر خصوصاً اس علاقے کی اگر بات کروں یہ علاقہ کسی ٹائم میں جب بارڈر ڈسٹرب تھا تو کافی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا شروع سے لے کر ابھی تک اگر آپ کی 62 سال عمر ہے تو یہ جو آپ شائری کرتے ہیں یہ کیسے مطلب کیا آپ کے ذہن میں مطلب کیسے ایک شوک پیدا ہوا یا شروع سے کیا کوئی تھوڑی سے کہانی ہمیں جرور بھی جی یہ بات ایسے ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا میں میرے خیال میں ممکن ائر کلاس میں پڑھ رہا تھا اس وقت سے ہی مجھے یہ شائری کی چٹک جو ہے وہ میرے سینے میں پیدا ہو گئی تھی لیکن بیچ میں وہ پڑھائی کا مسئلہ تھا درمیان میں گریلو معاملات کچھ اس قسم کے آگے کچھ ایسی پریشانیاں آگئی جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد تقریبا یہ نائنٹی نائنٹی سکس کی بات ہے تو اس وقت میں نے دوبارہ یہ اپنی شہر و شائری یہ کرنا شروع کر دی باس ایسے ہی مطلب شوک تھا بچمن سے ہی میرا شوک تھا شائری کا تو میں نے کرنا شروع کر دی زمان صاحب آپ میرے کو یہ بتائیں کیا کیا شائری کرتے آپ مطلب کی ہر لینگ میں نے سنا کہ آپ اردو میں بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اور اردو میں بھی کرتا ہوں اور گوجری میں بھی کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے آپ سے گوجری والا سننا چاہوں گا کہ گوجری کا شاعر جو ہے وہ ہم اس سے شروعات کرتے ہیں کہ آپ ایک گوجری کا شاعر سنائیں پھر پہاڑی تاکہ اس کلچر جو ہمارا یہاں کا ایک گلدستہ ہے اس گلدستے کو مللب کی ہم کچھ شبدوں میں بیان کریں تو میں آپ کے موہ سے سننا چاہتا ہوں پہلے تو میں شکر گذار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا تو ہماری میڈیا جو ہے ہماری مینڈر کی خاص کا میڈیا جو ہے یہ بے لو سوام کی خدمت کرتی ہے بغیر مطلب بغیر لالچ اور بغیر کسی بات کے ہر مقام پہ یہ جہاں پہ ان کو بلایا جاتا ہے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے میری شاعری کے بارے میں پوچھا تو میں آپ کو ایک اپنی نظم سناتا ہوں جو میری جمہ کشمیر کے عنوان سے ہے تو میں نے اس کا نام بھی رکھا ہے کہ نظم نام جمہ کشمیر تو میں نے اس میں لکھا میرا جمہ کشمیر گا جی وطنا تیری نئی نظیر جہان اندر خطو جنت کی سر زمین گو تو وصف تیرا نہ آئیں بیان اندر تھنڈا اٹھار عزیز لزیز چشمہ آب تاب ما ابلے شان اندر لیتا چوٹیاں تے میشاں پھول پھینکیں آب شار یہ مان تران اندر نیلی سرب دے چٹی سفید ندی کریں شور یہ آب روان اندر تشت بے کران تو نیم تنگو میوہ مٹھا نالے سایا بان اندر سونا رکھ چنار گا مچ سونا تیری وادیاں گا چمنستان اندر پانی آب آیا تو کاتنی ہیں پیتاں تھنڈ پہ مردہ جان اندر مرکز کوسری جمہ کشمیر ترتی مثل جنت فردوس میزان اندر جڑی بوٹیاں گی مائی رہ جیتی تیرا بطن ما کنز خزان اندر جوگی پھول پتریش تے کٹ گوگل چاہو کوڑ نالے غاز بان اندر مرک مشک کسدوری گا مالیاں ور مکھی شید مسروف لیاں اندر گچی چید بساک ما مو دسیں تارا نظر آئیں جیوں اسمان اندر پنچی رنگ برنگ گا گیت گائیں اپنا آل نہ تے آشیان اندر مختلف اقسام گی بولیاں ماں کریں رب گی یاد چاچان اندر کہیں کتب عبدال تے رشی منی زیمی جنہ نے رکھی کمان اندر مسکن تیرو وجود علیوان گو نورو دین بابو شام دان اندر اسدین رنگ برنگ گی کی پیدا پلین پوسی دا چڑی پروان اندر تخت بیس گیا راج کما گیا مرہ ہند کا ملک ما اندر ایرالال جوار تے موتی انگی تیرا بطن ماں کئی اکان اندر عالم فاضل عدیب تے شائر حضرت سوٹی ملتنا ریا جگان اندر سونا سیب اخروٹ بدام لوچا ناش پاتی ار نگر دکان اندر تیری ڈوگیاں ماں زافران پلے کتک منگر گی رتخزان اندر تیری کانڈ ہے پانڈ سو ہلتاں گی کاتا جین گا نہیں انسان اندر باج نوکری تینوی کرے پورو وقت اپنو آن دے بان اندر سب رنگ پل کھیلیا وطنہ رے چمک دن کی توں اسمان اندر تیری دید گا واسطہ لوگ تڑفیں اربا جمتے انگلستان اندر بر وقت برسات کا بر اموتی کلے جان یہ کھیت کھلیا اندر سرسبل شداب تے آری بری مرگ مالی تے شنگر کوستان اندر جنت بے نظیر یا بدل شوڑی ہم نے آپ نے آتشم شان اندر کیا قدرنا اسکیاں نیام تنگاریا اوری ویم گمان اندر اپنا عملگا مافضہ خوب لبا امنا آلیا اس دوران اندر چکھڑ چولا تے قیر برپایا بوا بند تے لوکہ ران اندر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جہاں جس وقت ملی ٹنسی جو تھی یہ عروج پہتھی تو میں نے اس کا تھوڑی مثال دی کہ ہمیں اپنے عمل کے یہی سیلے جو ملے ہیں تو چکھڑ چولا تے قیر برپایا بوا بند تے لوکہ ران اندر خارج خوئے انسانی تے دل مردہ زندہ رہو نہ ماروئی انسان اندر یہ فس نفس کے وچھ مشغول رہ گا لک بنی ہوتی نہ پلان اندر کیو اید وفات ہو نال تے رہے ایپ رہو آئین شیطان اندر نامہ عمل گا ہو گیا سیاہ کالا میٹھ سکے نہ کسے دیوان اندر اپنی حق دائی گا گن پیدا کر دے اندو مسلمان اندر فرضداری گو پاس نبائن سارا رہ گئے آپنا ترمیمان اندر ذات پات کی لانتنا وے پیدا کسے گجرد خان پٹھان اندر ایک اللہ رسول قرآن قلم و درس یو حدیث قرآن اندر بستہ رستہ رہے خوش آلمشن نال امن گا رہے تیان اندر قدر پیر گئے ایٹنا آئیں کنڈا اللہ پاکی رہے امان اندر پولو صبح گو شام جے کاراوے کہتا اسنا نہیں نقصان اندر ربا اکل سلیم تہ دیل روشن پیدا کر مسکین زمان اندر بہت بڑی زمان صاحب جہاں تک میں اسے پورا سمجھا ہوں آپ نے پورے جمعو کشمیر کو اس نظم آپ کی یہ جو ہے اس کے اندر سمیٹ لیا یہ ہر چیز کو چاہے وہ جمعو کے ایریا ہو کشمیر کے ساتھ چاہے کشمیر کا سیفران کیسر ہو چاہے ادھر کی وہ ناکھیں ہو وہ ناشفتی ہو اکھروٹ ہو بدام ہو اپنے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک میرے بہترم عزیزم بات یہ ہے شاعر جو ہے شاعر ایک معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے شاعر ایک اکثر دان ہوتا ہے شاعر کا کام ہے ہر بات کی اکاسی کرنی اور اس کو اپنے شعر و شاعری میں اجاگر کرنا اور اس کو عوام کے سامنے لانا اور شاعر جو ہے وہ ایک قوم کی آنکھ ہوتی ہے معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی حصے میں اگر درد پیدا ہو تو آنسو جو ہے وہ آنکھ سے آتا ہے شاعر کی یہی مصال ہے شاعر اس معاشرے کا اس قوم کی ایک آنکھ کی منند ہوتا ہے معاشرے میں جو بھی برائی اور اچھائی ہو اس کی اکاسی کر کے اس کو بیان کرنا اس کو اپنی الفاظ میں ڈالنا یہی شاعری ہے تو زمان صاحب اب مطلب کی ہم زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے دو چھوٹی چھوٹے شاعر آپ ایک پہاڑی میں بھی جرور سنائیے گا اور ایک اردو میں بھی جرور سنائیے گا تاکہ جو اردو کچھ لوگ پہاڑی گوجری نہیں سمجھتے جیسے جو باہر لوگ ہیں نا تو وہ تاکہ آپ شاٹ میں جو ہے وہ بھی بتائیں تو یہ میری ایک نظم ہے اپنے انڈیا کے اوپر یہ پچھلے سال میں نے 26 جنوری کو لکھی تھی شاٹ کارٹ میں تو میں آرز کروں کہ میں نے لکھا میری عزت میری شان دیش میرا یہ ہندوستان میری عزت میری شان دیش میرا یہ ہندوستان تین رنگوں کا جنڈہ اس کا اونچا رہے یہ تاکہ سمان ہندو مسلم سکھ حسائی اس میں سب کو ملی امان سونے کی یہ چڑیا میری ہرے برے سب کھیت کھلیان اس کی کھیتی سونا اگلے محنت کرے جب کیسان پھلوں پھولوں کی رانی انڈیا لیر آتے ہیں اس میں گلستان پھلوں پھولوں کی رانی انڈیا لہراتے ہیں اس میں گلستان سر اس کا کشمیر ہے میرا داڑ اس کا ہے راجستان کنیا سے کشمیر تلق ہے لمبا میرا دیش مہان فخر ہے ہم کو فوج کے اوپر ہیں سرادوں کے وہ پاس بان ساتھ میں کھڑی پولیس ہے اس کے امن قانون کے نگے بان دو میں ساری دنیا اندر بر چڑھ کے ہے اس کی شان اس پہ آنچ نہ آنے دیں گے جان اپنی کو کر قربان میلی آنکھ سے جو دیکھے گا وہ رہے گا گولی کا نشان جان سے پیارا مال سے پیارا پیارا میرا ہندستان جنگل جاڑ کو ساروں والا ندیاں اس میں ہیں روان جنت کا ایک ٹکڑا ہے یہ سکھی ہے اس میں ہر انسان بری نظر نہ لگے کسی کی دشمن اس کا رہے حیران پھر سے مڑ کے عید کرو سب وار دیں اس پہ اپنی جان واہ واہ زمان صاحب بہت بہت بڑی ہے مطلب کی یہ آپ نے سردوں پر تینات جو جو جوان ہماری حفاظت کرتے ہیں یہ سیدھا سیدھا میرے کو لگ رہا ہے کہ ان کے نام جو ہے یہ آپ نے لکھی ہے تو زمان صاحب آپ ایک پہاڑی میں چھوٹی سی جو ہے وہ بھی ضرور سنا دیں جے تھوڑا آپ ہاں جا 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 تو یہ زمان صاحب آپ دیکھئے گا کہ یہ ہیرے جو ہے نا سماج کے اندر موجود ہیں صرف ان کو تراشنے کی ضرورت ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو administration ہے government ہے ایسے لوگوں کو project کرنا چاہیے اور آپ یقین مانیے گا میں ایک ایسے علاقے میں کھڑا ہوں جو بالکل border ہے کچھ مہج کچھ ہی دوری پر جو ہے وہ پاکستانی سیما لگتی ہے تو border کے اندر ایک talent ایک وہ کیا ایک کہتے نا کسی کے اندر پرتیوہ ہونر جو چھپا ہوتا ہے تو دیکھئے گا 62 سال ان کی عمر ہے اور یہ جو چیزیں سنا رہے ہیں یہ ان کی خود کی لکھی ہیں ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کیا شاعر شیر جو ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں انٹرنیٹ کا جو ہے سہارا لیتے ہیں یوٹیوب آج کل کئی چیزیں ہیں لیکن آپ نے آپ میں خود رائٹ کرنا اس چیز کو محسوس کرنا ان لوگوں کے بارے میں جاننا اس درتی سے پیار کرنا اس اپنی عوام سے پیار کرنا فوج کے ساتھ پولیس کے ساتھ تو سب پہ یہ ایک یہ ایک الگ تصویر ہوتی ہے تو زمان صاحب اگر کوئی ویسے اگر آپ کو کچھ چھوٹا سا کچھ یاد ہو کیونکہ ہم زیادہ ویڈیو لمبا نہیں کریں گے کچھ جو ہے وہ پہاڑی میں ایک دو چیزیں جو آپ پہ جرور بتا دیجئے گا کیونکہ ہم چاہتا ہے کہ گلدستہ جو ہے اس گلدستے کے مادم سے آپ کی کچھ باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک دیکھو اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ گے تو میں کیاری کے ساتھ آتا میں اپنا مواد اپنے ساتھ میں لے کے آتا جناب آپ اپنے آپ میں ہی ایک تیاری ہو تو آپ کے بارے میں ذکر ہوا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے باتچیت کرے تو یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے بہت بڑی بات ہے یہ میرے پاس بہت بڑا مواد تھا پہاڑی اور میں جرور اگلے سیشن میں کوشش کروں گا کہ ہم آپ کے گھر پہ آئیں آپ کے گھر کو بھی دکھائیں آپ کے علاقے کو بھی پھر آپ سے باتچیت جو ہے وہ ڈیٹیل میں کریں گے پہاڑی اور گجر ایک تا کے اوپر میری بہت بڑی ایک تولانی نظم ہے میں سمجھ میں مازد کھاؤں وہ اس وقت کوئی بات نہیں وہ ہم آگے جو لیکن پہاڑی کے لحاظ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرے خود کے شیر نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے پہاڑی کے بارے میں بولا تو میں آپ کو ایک ہمارے بہت بڑے مشہور اور معروف ترین شاعر ہیں وہ خدا بخشدار صاحب وہ مڑھوٹ کے رہنے والے یہ آیات صحف آپ جانتے ہوں گے ان کے دادا جی ہیں تو ان کا پہاڑی میں ایک شیر ہے وہ اس شما اور پروانہ سمجھتے ہونا آپ اس سے مخاطب ہو گئے وہ شیر کہتے ہیں کہ شین شما تو کسے نے آن پوچھیا تیرا نال پتانگ دے وحر کی ہے کیسا کار بے حال جلاونی ہیں داسا نام رب دے ایسی لہر کی ہے پیرے کرنے نو نیڑے ٹکدا سی دیتا مار سیرتھیں ایسا کہر کی ہے آیا لینڈ سی زار دیدار تیرے تیری غب اندر ایسا زہر کی ہے تو پھر وہ خود شاعر جو ہے شما کی طرف سے جواب دیتا کہ کہتا کہ شین شما جواب وچ اے کہندی میں نو کرم کنگالو چٹدہ سی رئی ٹھاک ساں اسنو لکھواری کرے چھٹتے چٹنا کٹدہ سی گسا صاحب بے باگ جہان اندر میرے ورجنے تو نہیں اٹدہ سی وہ ہر گڑی آ کے مجھے بجانی کی کوشش کر رہا تھا غصہ صاحب بے باگ جہان اندر میرے ورجنے تو نہیں ہٹدہ سی لیکن شکل کو لو بنی زار مانگو میرے مکھن ورطے سٹدہ سی آگے شاعر بحثیت جج فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ کہتا ہے سواد صاف انصافتیں دور آئے پیریں ڈگ دے نو نہیں مارنا سی پامے ذات رزیل کمین دا سی سگون ٹھارنا سی نہیں ساڑنا سی کر کے لطف غریب نوازیاں دا انو آپنا آپ وکھامنا سی کیا بات ہے ہم یہی اس اوپر اشور اللہ تعالی خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ محفوظ رہے آپ سوسط رہے آپ جو ہے مطلب کی اچھے سے اپنی ہیلتھ تاکہ آپ آنے والی جو ہماری یوہ پیڑی ہے اس کے لیے اس طریقے کے جو ہے وہ یہ چیزیں پیش کرتے رہے ہم جرور اپنی اگلی ملاقات میں آپ سے جرور بات چیز کریں گے یہ تو آج کسی نے میرے دوست نازم نے میرے کو بتایا کہ یہ شائری کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس خبر کے ساتھ ساتھ آپ سے دو چار باتیں اور خاص طور پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور خاص طور پر میری ایڈمیسٹریشن یا تمام جتنے بھی ہمارے سرکاری ایدارے ہیں سپیشلی جو چاہے وہ ٹوریزم ہے یا آٹ اینڈ کلچر جو بھی ہیں تو ایسے لوگ آج بھی سوسائٹی میں موجود ہیں ایسے لوگوں کو تراشے ایسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پردان کریں ان کو دے تاکہ وہ اپنی پرتیبہ اپنے اس ہنر کو وہ دیکھ سکے تاکہ پورا دیش جو ہے ان کی اس آٹ کو ان کے اس ہنر کو پہچانے کیونکہ 62 سال کی عمر میں بھی اگر اتنے انٹریسٹنگ بندہ وہ بھی بالکل سرد پر جس نے اپنے دور میں کئی ایسی چیزیں سٹرگل دیکھے ہیں کئی پریشانیاں دیکھی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا اپیسوڈ تھا تاکہ ہم اپنی سیریز میں ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملائیں اور ہم جلدی زمان سب کے ساتھ ایک سپیشل سٹوری کریں گے ان کے گھر پہ آگے وہ جرور کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ جڑے رہیے مینڈر نیوز ٹیری کے ساتھ آپ جڑے رہیے مینڈر نیوز ٹیری کے ساتھ